آگے پڑھتے ہیں بولٹن میں باولپور میں شدید سردی کے دوران بھی بجلی بندش کا سلسلہ جاری ہے میپکو مینٹیننس کے نام پر شہریوں کا امتحان لینے میں مصروف ہیں شہر کی ایک گریڈ سریشنز پر مرمتی کام دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے سب سے شام روزانہ شہر کے زیادہ تر فیررز سے بجلی کی فراہمی معتل رہنے لگے ہیں مزید افصالات ایک کیس رپورٹ میں میپکو مینٹیننس کے نام پر شہریوں کا امتحان لینے لگا شدید سردی میں بجلی کی فراہمی معتل ہونے سے عوام کے معمولات زندگی متاثر شہر کے گریڈ سریشنز پر مرمتی کام دوسرے ہفتے بھی جاری ہے صبح سے شام روزانہ شہر کے زیادہ تر فیڈر سے بجلی کی فراہمی معتل رہنے لگی گزشتہ روز کینٹ اور بھاولپور گریڈ سے شام پانس بجے تک آدھے شہر کی بجلی بند رہی شہر کے دو گریڈ سریشنز سے آدھے شہر کی بجلی آج بھی معتل رہی اور شام پانچ بجے کے بعد بہال کی گئی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے گھر میں تو پانی نہیں ہے سب سے بڑا مین مسئلہ تو پانی کا ہے اور ہمارے جو نہ مسیدوں میں پانی ہے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں پانی نہیں ہے لیڈ نہیں ہے لیڈ ڈاؤن کی وجہ سب سے ختم ہو گیا اور سب سے مین جو ہے ہمارا کاروبار لیڈ سے چلتا ہے وہ لیڈ والا کاروبار ہی ختم ہو گیا بہاولپور سٹی گریڈ کے ساتھ لوج فیڈر اسلامی کے لونی فیڈر اور نور محل فیڈر جبکہ بغداد الجدیر گریڈ کے سیویل ہسپتال فیڈر جھانگی والا فیڈر اور ڈیرہ بکھا فیڈر سے بجلی کی فرامی صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک بند رہی آئے روز بجلی کی بندی سے شہریوں کے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہیں شہری کہتے ہیں کہ میپ کو حکام دن بارہ بجے بجلی باہل کرنے کا بتا کر شام پانچ بجے تک بند رکھتے ہیں صبح دکان بیٹھتے ہیں راگ پانچ بجے گھر تل جاتے ہیں روزی ہو رہی نہیں ہے پندرہ دن ہو گئے ہیں ایسا چر رہا ہے بارہ بجے کہتے ہیں یہ پانچ بجے لیٹھ دیتے ہیں وہ بھی کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ کاروبار تباہ ہو چکا دکانوں پر پورا دن خالی ہاتھ بیٹھ کر واپس سے لے جاتے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ میپ کو حکام بجلی بندش کے اوقات ہفتہ میں ایک دن تک محدود رکھیں بیورو رپورٹ روحی بہاول پورٹ